کہ او دے کرو ہی کتاب ہاں پڑھوا ہو جیڑی گال کرنی ہے اچھا تسی تسی کال کرو تسی کال کرو تیرے 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 تیر موسیقی 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 نہیں سارجی اور تو سی آگے میں کتے بول سکتا ہوں میرے یہ دا بریکہ لاگ گئی ہے میں تو سویر ہوئے کہ ناکھا موسیقی اس سارا مسئلہ کا جیڑا نا آفز سولیمان دی وجہ نال تھوڑا جے سٹارٹ ہویا سی جی دی وجہ نال ملک نے ذاتیات ہوتے شارانو ٹارگٹ کرنے ہستے جیڑا وہ گل بہت زیادہ گے طول دے گے ودا دیتی ہے آفز سولیمان میرے خیال ہے چھے شورتے دی براد دے بینا شروع ہے اسی آ کے دے اس تو بات باقی امیدی براد دے جا کے بینا شروع ہے مطلب اتھوں ہے کہن دے تمہیں شکل دکھا دینا نہیں نہیں ناوہ بندہ تو اسی نہیں جان دے دیکھو اساڑے بندے گلو صرف ہے غلطی ہوئی ہے یا کوئی انہوں نے پہلے گل شروع کی سرنو جڑا ہو انہوں نے کس طرح کر کے بیان کرا کہ انہیں کیا جی میں تسی کا دیانی ہوتے ہیں اس طرح کر کے گل چڑھوئی انہوں نے ساڑے متھے ہوتے ہیں گل ماری کہ آمر نے اسنو کیا ہے کہ بھی تو مرضی ہو تو مرضی ہو جا یا نہیں ہو جا اس طرح دی کوئی گل شروع ہوئی سی جیدی وجہ نالے گل ملک نے ذاتیات ہوتے اگل ہے کہ وہ کوشش کردہ سی کہ سمہا چندہ باجی نو ٹارگٹ کر کے انہوں نے سامنے لیا کیا ہے پھر اس پہلے گل جیڑی سی ہویا ہے سی کہ چندہ باجی نو اپنی براد ملک نے بنا بلا کے علف چکو آیا علف کدے کل چکو آیا امہیں نال بیٹھی ہو اسی تے جیڑی بیان دیری سی کہ ایک گل چندہ باجی نے کی دیا نے تے ادھا کام بندہ سی ملک دا کہ جس نے چندہ باجی یہ گل کر رہی ہے یا اگر اس نے الزام لیا چندہ باجی ہوتے تے ادھا بھی یہ کام بندہ سی ملک دا کہ چندہ کلو علف چکو آیا گیا تھے امہ کلو بھی علف چکو آیا جانا چاہیدہ سی جیڑا کہ اس نے نہیں چکیا اس نے جا کے چندہ نو بہت لانتان کیتی تے جا کے ہوتے بارش گلنہ کیتی ہر براڑ دے بے کے ہوئے گلنہ کر رہے ہیں تے اسی اسنو جواب نہیں دیتا کوئی بھی جواب نہیں دیتا ایک آدھوں دیئے آدھوں جس میں لے وہ وضع ہے تے پھر اسی اسنو بعد اسنو جڑا ہو جوابات دینا شروع کی تے نے ہائی ہائی زونا یہ و سسروں اسویں میں موظف نہیں ہائی ملک بھائی لوگ ملک کامران نا ہے منو نا دا نہیں بتا ہوتے ملک علی کامران نا میں مفتی صاحب ملک علی کامران ادنا کر گئی آپ براڈ ڈگ پیسی آئی مار کیا فون کتن دینے چاہت بائی تو آڑی آواز آ رہی ہے کی کہنا جا رہے ہو سوری میرے نا کی کہنا رہے ہیں براڈ ڈگ پیسی آج آنے فون کتن دینے چاہت بائی سیاں مارک بھائی مفتی صاحب نو آمرا لی گل ذرا کلیر کاتے ہو مفتی صاحب نو تسی چاہت بائی مفتی صاحب سلام علیکم سب کو پہلے تھے علیکم سلام 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 علیکم او پھر غلط فہمی گا جنگا پاہ دندہ ہے تیو غلط فہمی گا پھر بڑی گا دور نکل جان دیگا نے تیو چھوٹا چھوٹا کین نا تی بوگز تیو بید اندہ ہے کیونکہ شیطان دا کامی آئے دلان دے ویچے جدائیاں پیدا کرنا اور پھوئی اس قسم دے معاملات پیدا کرنا صرف دو لفظوں جگال کرتا دیا ہے یہ ساریہ شیطان کی جو کیتی ہے نا تو اس نے کیتی تھی اس نے ہی اصد لیدن آسف کیا ایک نامہ بھی لانتا کہ میں تینا میکنہ کر رہی ہوں جو آئے وے کہ نامے بندے ہیں جتے ہیں جو آندے ہی رہنے نے تے بکھو نا ان چند دن میں ٹک ٹاک توں غائب ریا ہوا وقتے ایک بندہ نوہ انٹر ہو کے انہیں ویکھو انتشار پھلا دیتا ہے نا اینجے آمدی رہنے نے اسی چند دن ہو روی چو گئے وہ ہو جائیے تے یقین جانو ان چند دنہ دے بچی ہو رو بڑھنگا ایڈیاں آ جانگی مفتی صاحب ذرا ہے میری پروفائل تے ہو دی فوٹو لگی ہے اے بندہ گیا اچھا تو کوئی بھی ہے یار سانوں نے کسی کسی دے ذات گاتے ہوتے نہیں جاندے تے بس جڑی ایک اصولی گالوں دی ایسی اوئی کرا آنگی ایسی ڈی بیٹا نا ایسی کوئی مطلب کوئی ایسی گنڈے تے نہیں ہے گنڈے ہیں دا کام میں برادہ ہوئے تے نو مینج کر دینا تے نو مینج کر دینا اوئے میں ہونا تیرے ٹارگٹ کرنا ہے گنڈے ہیں دا کام ہوند ہے اسی گنڈے لوگ تے نہیں یہ اللہ معاف کرے ٹارگٹ ٹورگٹ ٹارگٹ ٹورگٹ رہے گنڈے کر دے نے جنہ دا کوئی دین مذہب نال کوئی تعلق واسسہ نہیں ہوندہ اوہ اینج دے کام کر دے نے تے سانوں تے انہا چیزہ نال ہے ہی کوئی نہیں اسی دلیل آلے لوگ ہاں جڑی بھی گالہ کرانگے دلیل نال کرانگے ہاں جی بکایا کسی دے ذاتی معاملے چسی کدی پے ہی نہیں تے ساڈی ذاتی آ دے اتے جڑا گالہ کر دے تے انہوں اسی کدی کچھ کیاک ہوئی نہیں تے بس اینج دے سیمپل جے ایک زندگی ہے ساڈی تے اوہ کچھ منہوں میسج مصول ہوئے نے وٹس ایپ تے اپنے پیارے دوستان دے تے بس منہوں پھر ذہن چاہیا کہ میں ایسا موضوع دے اتے گفتگو کراں تے منہوں پتھا چل گیا کہ کوئی چھیڑ چھڑ ہوئی یہ کوئی دوبارہ کام نہ کوئی شروع ہویا ہے اچھا رہی بات اوہ ٹیم ایک اوہ جڑی ٹیم سی پرانی ٹیم گالی گلو چالے ہاں دی ابیوزرز دی تے اوہ یار اوہ تے انہوں نے اسی ایک عرصے دا جڑا بے بائی کاٹی جے کیتا ہے بے تے انہوں نے کوئی لینا دے نہیں کوئی نہیں یہاں جی کدی کوئی اوہ کدی اسی کوئی ساڈے بارے اوہ برادہ کوئی سنے کر رہے ہیں فیر کر رہے ہیں میں نومی بے چھڑ رہے ہیں تے میرا بیر کوئی نہیں مبشر شاہ انہوں نے رتی برابرے دینا کوئی فرق نہیں پیندہ انہیں سا ڈکاز انہوں کوئی فرق پینے جن جسی پہلے ایسا انجی اسی ہوں ہونا تے انجی اگومی ایسی انجی رہنے ان رتی برابر فرق ہی نہیں آنا تے جن نے جو کچھ کر سکتے ہو کرے برا لیو ایک مخفی ایک پیغام ہی دینا چاہنا ماں کہ جے تے اگر تسی واقع مخلص ہو اور ایماندار ہو دیندار ہو مسلمان ہو تے میرا بیر مسلمان ہو انجی دیا گلنا زیب نہیں دین دیا جڑا اسلام دی گل کرے سا ڈاپ رہا ہوند ہے تے انجی دے کام تے گنڈیاں دے کام ہوندے نے چرسیاں تے موالیاں دے کام ہوندے نے جڑے کام تسی کر رہے ہو تے یہ کام چھڑ دیو بس تونوں پہلے بھی بڑی یاری سمجھایا تے پھر تسی اوہی کام شروع کر لیں تونوں اور کوئی کام نہیں پاگلو کوئی کام کرو کوئی کام کر کے وہاں ہو کوئی ہے مخالف تیمی کر کے گل لے بھی تونوں تے اللہ دے یقین ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمان دا ہے کہ وَا تُو عِزُّ مَنْتَشَا وَا تُو ذِلُّ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہتا ہے عزت اتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اللہ زلیل خوار کر دیتا ہے اے دا مطلب ہے اللہ ایک بندے نو عزت دینا چاندہ ہے پہا تُس ہی اندھوں نہیں میں ظلیل کرنے اینجو ہو سکتا ہے والا تُس ہی اللہ دی ٹکر چاہ رہے ہو اے عزتاں زلطا اللہ دا کام میں تو اڈاکا منی میرا پتر اینجنی کریدہ ہوں دا اینجنی کریدہ جو تُس ہی کر رہے ہو گلت کر رہے ہو بس میرا دیا ہے یہ چھوٹا جے پیغام ہے گلناں دے پھر بڑی گانے قرآن دیس ہوئی بڑا ہوئے بڑا لمبا چوڑے درس نے پہلے بھی تو انہوں کو کنٹے کنٹے دو دو چار چار کنٹے دیا برادہ کر کے تو انہوں سمجھایا تو انہوں سمجھ ہی نہیں آیا تھے ہونو ہونو آٹی سمجھ آ رہے ہیں تو انہوں اور دیگر لوکہ نے سمجھ آیا تو انہوں اگر مفتیم بشر دی نہیں سمجھ آ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی گال نہیں مفتیم بشر اپنی طرف ہوتے نہیں کوئی گال کر رہے ہیں قرآن دیس ہی سنا رہے ہیں تو انہوں وہ گالتے قرآن دیس ہی یہ تسی بشر شانو نہ ویکھو نہیں مننی نہ منو اللہ رسول دی تے من لو تے بارہ لین جی یہ پھر دوسری طرف ایک کو جسا ڈے اپنے پر آنے وہ پھر ایس سازش نہ شکار ہو جاندے نے تو بس پھر نہ اگل اگل جاندی یہ تے وہ پھر برادہ ہی دے تے یہ ہو رہی ہیں یقین جاندو اسی تے چل پھر بھی یار قدی اے وے تو اڈے موزو تے گھل کریے تے تسی بھی تے ویکھو نا میں جدوں دا ٹک ٹاک تے آیا وہاں میں اوہ دوں نہیں ویہ رہا ہوں تسی اور کے کم کر دا ہی نہیں تو اڈیاں پوری گاں پوری گاں برادہ ہاں لوکان دی ذات یاد تے اتے ان دی گاں میں تے آجز نہیں ہے موزو تے اتے سمجھ لو کہ منور اگر میں چھوٹنا بولا تے شاید کوئی تین چار میں نبا دی میں ایسے موزو تے گھل کر رہے ہوں تے تو اڈی تے پوری پوری برادہ ہاں ایسے موزو تے نگانے چوی چوی کینٹے تسی ایسے کام تے ذات یاد تے لگے رہے کوئی کام کرو یار دی اللہ رسول دا تو انہوں پہلے بھی مشورہ دیتا تھی چلو انجے کر لو ڈیوائیڈ کر لو تری دنہ دے وچوں تسی کام از کاما انتی دین جڑے نے نا اوہ تسی دین دا کام کریا کرو تے ایک دن جڑا بے نا اوہ ساڑنو گالا گولاں کڑا نا سرہ دو انجے کر لو تسی ہو بھی نہیں کر دے پہ تسی تے تری دے تری دے گالاں دے اترے کینے میں سو نے انہیں لائیوان کی تیجے منو واللہ ہی کسے چیز دن جب نہیں کوئی نہیں شاید بھائی کوئی نہیں سوالنو میں کوئی نہیں پتا اوپاس ملنو میسج کوئی ورڈ سیپ تے آئیسا نا ملنو اے دیتا جا رہے ہاں سی بھائیوان نا سا نو آپس تھی نا لڑان دی کوئی تھوڑی بہت کوشش سمجھ رہے ہو نا کی نہیں مفتی صاحب کافی دن تو ہو رہی ہے لیکن منو پتا بے کہ جی میں کچھ کران گا نا تیہے فائدہ پوائنٹی کا مردہ ہی ہے نہیں یار شاید بھائی ساڑی ہے مشن ہی نہیں ساڑا بیکھو تو انہوں ہی سمجھائی سکنے جی میں انہوں سمجھا رہے ہیں تو انہوں ہی سمجھائی سکنے کوئی ڈانگ تے نہیں تو اڈے سرچ مار رہے نا سمجھائی سکنے کہ وہی ساڑے مشن نہیں ساڑا مشن ہے یہ جیڑا تُسی لگے ہو نا جیڑا ردے کا آدھی آنیا تے ردے مردہ یہ مردہ سیننگر تے مردہ جوننگر جیل میں دار ردے جیڑا بس اے ہوئی کام میں اور کوئی کام نہیں اے سمجھ دینے کہ دیکھو گالا گونا کرنے کسی دی ماں پین دیکھیں تصویران اللہ ماف کرے تُسی کی کر دے یار تو انہوں رتی برابر شرم نہیں ہے کوئی غیرت نہیں ہے رتی برابر نہیں جی ہے کوئی کوئی نہیں تو انہوں کوئی نہیں ہے کسی دی لتھی چڑی کوئی نہیں ہے تے بارہ لونا دا پھر جنہوں پھر جو نصیبان دے بیچے انہوں نے وہی کرنے نا انہوں اور کی کرنے جی انہوں کرنے دیو انہوں اپنا کام کرنے دیو بس یہ اپنا کام کرنے دیو سانوں کسی نلنی کوئی لینا دینا تے رئی گالا باجی چندار عمیر شاہ صاحب اللہ اجوڑی سلامت رکھے اللہ اینہ نو شریرہ دے شہر حاصنہ دے ساتو بچائے وہ بچارے بیکھو نو مسلم باجی کے ساڑی بیکھو دے پچھے پہ گئے نے بیکھو نے یار کی کیتا جائے یار کوئی حال ہے بس ہے یہ شیطان ہی ہے بے انگل کر دے ہیں ہے تے ہووی اپنے پر آئینے ساڑھی پر آئینے ہے پر آئینے اور سانوں ہی ہونا دے کوئی شک شبہ نہیں رتی برا پر صرف ہے یہ کہ سمجھان دے اراد دینالی ایسی سمجھا رہے ہیں کہ نہیں کریدہ اندھا نہیں کریدہ انجنی کریدہ چلو جی پر آئینے صحیح کر لے کہ جنہوں رب تعالیٰ دی ذات نے عزت دینیے بندہ کتا کمینا نہیں ہو سکتا دیکھیں نیتوں پر مراد ہے ہر چیز دی نیتوں پر مراد ہے جس انسان دی جڑی نیت ہوئی رب تعالیٰ نے انہ ہی انہ دینا مہتے جس نیت نہ مانگے گا وہ سنیے رب مت نظر رکھ کیوں نو اس کی دے گا دوسری کال ہے کہ لائیو چلانا بندے کٹے کرنا چوٹ سچ بول کے تو جناب لوگ کانو جو بھی تسی میسنج دے رہے ہو پچھلے تقریباً تین افت چار افتے تو پورا مینہ ہو گیا میں دیکھنا پہ ہمان لیکن جو میں کر دی بھی گال چکی ہے نا تو میں نو صرف صرف فکر سی چندہ سسٹر دا چندہ سسٹر دیکھو مفی صاحب گال لے ہوئے کہ چندہ سسٹر اسلام قبول کیتا ہے انہ نے میری براد دے ہوتا ہے جو میں پہلا انٹرویو سی نا اللہ جاندہ ہے کہ میرے لون کٹے کڑے ہو گئے سن تو میری یہاں اکھاں چھوٹ پھول نہیں ہو گئے کہ انہ انہوں نے کریٹی سائنس کیتا گیا انہ دی فیملی نے مرزائیہ نے ٹھیک ہے ایک سابدہ انہ دا ہکا پانی باند کر چڑے ایڈے سٹرانگ میری براد دے ایک مرزائیہ آیا انہیں آکے اسلام قبول کیتا تھے منو جسٹفیکشن میرے کلوں منگیاں جا رہی ہیں کہ جو مرزائیہ تھے اسلام قبول کیتا ہے نہیں نا وہ بندے سان ہوتے ہو جی وہ آکے دستن کے آن جی اسی ہے شاہد کلوں مسلمان ہوئے ہیں لکھ دی لانتی آ رہے ہو جی سوچتے تب واللہ مفتی صاحب منو نہیں پتا بندے کون نے ایتھے این جی گفتگو اور یہ ایک بندہ آیا تھے انہیں آکے دستا ہے کہ میں مرزائیہ چھٹ چھڑیے میں آکے ٹھیک ہو گیا میں کہا تسی افیشل جا کے کوئی مسجد ویچ کلمہ شلمہ پڑے ہے کہنے نہیں جی میں تین سال تو اے نہ تو لا تلقی دا اظہار ہے نہ میں چندہ دینا تو نہ آئیے نہ نہ میں کوئی کونٹیک کرنا میں کہا پھر مفتی ظاہر صاحب نے میں بلا لیا انہیں آکے تے کلمہ پڑھو آیا وہ بات چھو پتا چلیا کہ وہ دی وائف نیمی جو 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 مفتی صاحب نے کلمہ پڑھایا میں بات چھو پچھے میں تسی شادی شدہ ہو تو اٹی وائف نے کلمہ پڑھے ہے وہ بندہ بزارتے خود کنزہ پہ ہے میری پرفائل دے ہو تو پروف مجود ہے کہ وہ واحد بندہ جے کے او دے مو چو الفاظ نہیں سن نکل دے پہ اس ٹائم تے یہ دو انہیں کلمہ پڑھے ہیں نا تو میں کہا اور کوئی گال کرنی ہے تو وہ بندہ ضروع کتار رو رہے ہیں تے میں ان کے ام اکتو انج کا تو رام کر جا کے تے ازے تو ایس پوزیشن چا نہیں ہے کہ تُو گال کر سکے تے او نا بندیاں دی جسٹیفیکیشن میں دیا جائی وہ واقعی ہی کار دیا نہیں سن تے او تو میں تے الزام کی لائے جا رہے ہیں کہ جناب وہ شاہد دے اپنے بندے سن جنہیں صرف فیم لائنا ستے تو مسلمان پر ہے اللہ لانت اے حجی سوچتے میں لانت پیجنا اے حجی کام کرنا لے ہیں تے شاید بھائی دیکھو پتہ کیے انہا معاملات نو پگت دیاں بڑا عرصہ ہو گیا ہے تے بڑے بیکھے نے اے اے او ہی گال لگے نا واتو عزو منتشاہ واتو دلو منتشاہ ایک عزت اللہ تو انہوں دے رہے ہیں انہوں دیکھو مطلب اے ساڈے چو کئی ہوں گے ایسے کہ جنادے اتھان دے کئی کافرانے کلمیں پڑے ہوں گے مطلب لیکن ہے اللہ دی نعمت ہے نعمت ہے اللہ جنہوں مرضی عزت اتا فرمائے کئی کئی تے آن لین دست دینے کئی دست ہی نہیں ہے نہیں وہیے راز اللہ دا تے بس میں انہوں چھپا کی رکھنا ہے تے انجوی ہے بھے تیہ نعمت ہے نہیں کوئی ایسی کوئی غلط نہیں کہتے لیکن مطلب کسے انہوں زلیل کیتا جائے خدا خوفی جو ختم ہو جائے نا پھر انجی ہوں دے خدا خوفی نہیں جنہوں پھر انجی ہوں دے موفی صاحب خدا دی قسم چکے کہنا کہ کل پر سونڈی نہیں کچھ چار دن پہلے دی لائے چندہ سستہ دی والدہ نے ایک ہاتھ لی ہے چندہ نو یا پھر چندہ سستہ نی اونہ نو لی گیا اچھا کہے ایک شاہد بھائی میں نے ایک گلی آ رہا ہے پھر مادرت ازہر تسی کر لیا جے اچھا پول جن دی گے یار شاہد میں نے اونہ گل پول جن دی گے اچھا گل لائے کے دروے کو کہی ایسے میں نام نہیں لیندہ میری عادت نہیں کسے نو ایک نام لے کے اگرچہ میں انہا بندیاں نو ایسے ٹیم بلاک کر چکے ہیں اور وہ بھی کچھ وجوہ حاصل کے جنہ دیوائے تو میں بلاک میں کہا یار نائی 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 برادہ میرے سامنے آنتے نائی مطلب میں سناتے نائی شرکت کران کیونکہ ہندہ ہے بھے جدو کوئی براد لگی ان دیئے تے پھر کوئی بندہ ہوتے کوئی گالت سن لیتے ہوتے پھر شرکت کرنی بندی یہ نہ شرکت کریے تھے پھر اب بھی جڑاوے دیل لندرو جڑا بڑی ایک عجیب جی صورتحالوں دیکھو بھائی تو کیوں نہیں یہ مسئلے دال دستہ پہ میں پھر بلاک ہی کر دیتا اچھا لیکن جنہ تکر میں انہوں نے بلاک نہیں سیکھی تا او دوں دیں گے میں گلنک دس رہا ہم کہ بڑے بڑے اترازات ہوئے بڑے بڑے اترازات ادروں میری میرے اترازات ہوئی تے انہوں نے طرف ہوں میتے انج کر کے بڑا خج لیکن انہوں نے اسی جڑے رہے صرف ایس ایک وجہ تے جاندے رہے اسی اللہ رسول دی گال کر دے بھائی اللہ رسول دی گال جنہ تو تجھے کرو گے ٹھیک اسی تو انہوں نے کوئی بھی ہوئے حالانکہ انہوں نے سارا انہوں نے بڑے بڑے اختلافات بھی کی تے ساری ذات تک نو ڈیمج کی تا لیکن اسی ہر چیز نو پول جاننے ہوں نہیں ہے جدو اللہ رسول دی گال لان دی جدو ختم نبوت ہے کیتا ہے ختم نبوت دی گال لان کوئی بھی ہے اوہ پھر اسی نہیں ہوئے نا کدھا رنگ گو رہا ہے کدھا رنگ کال ہے ایک کو ہوں نہیں سانوں نہیں پتا جنہ تکر اللہ رسول دی گال لان کرو گے اسی تو اڈنالا جی جدو تسی یہ گال لان کرنی چھاڑ دی ہوگے تو پھر اسی تو اڈنال کوئی نہیں ہے بس بس انہ کوئی سا ڈیزنڈ کی فیم فوم یہ وہ پاگل ہو تسی پتا نہیں کڑی دنیا چرین دے ہو جیڑا بندہ ہے کہندہ جی عزت لینہ سے فیم لینہ سے شورتہ سے یہ کار رہا پاگل ہو گئے ہو تسی یار تو انہوں پتا ہی کوئی نہیں تسی مسلمان ہی کوئی نہیں ہے تو اڈتے اس چیزیں کیتا ہی کوئی نہیں اللہ جی دو کہندہ ہے کہ جنہوں میں چاہما عزت دے ہاں جنہوں میں چاہما زلیل کران تو انہوں دا مطلب ہے اسی چیزیں سارے ہیں اپنے اختیار چکر لیں گا کہ نہیں عزت زلت اسی دے نہیں ہے یا عوام نے دے نہیں ہے یا قوم نے دے نہیں ہے یا ایسے بندے نے خود لے نہیں ہے انجو ہو سکتا ہے کوئی بندہ جڑا اللہ دا کام میں ہو بندہ خود کبھی نہیں ہے کم میں کرنا ہے کوئی ہو مسلمان ہوں دے بھئی میں میں اپنی کالک کرنا میں کسے دنی کر دا میں نے پتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے کہ مبشر شاہ دے نو میں جدو چاہما ای عزت دیا ہاں تے جدو چاہما زلیل کرنا کہ میں اگر کوئی کام کرنا ہاں تے کیا تسی ہے اے توقع میرے کل کر سکتے ہو کہ مبشر شاہ عزت لے انہا سے کام کر رہے ہیں یا مطلب ہے نی اے فلاں پٹھا کام کیتا ہے تے اے خود زلیل ہوئے ہیں انجو سوچ سکتے ہو میرے میری طرف ہوں میں علیم آدمی یا منو پتا بے کہ عزت بھی ملنی ہے تے اللہ دی طرف ہوں تے جے مبشر شاہ نے زلیل بھی ہونا ہے تے اللہ دی قسمیں اللہ دی طرف ہوں ہی ہونا ہے کسے دا کام نہیں ہے تے اللہ دے کام مسیح اسی کوئی خدا نہیں پائی اسی چڑے اللہ دے کام مسیح اپنے قبضے قدرچ کر لے جے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے تے اللہ دے کام مسیح اللہ دے کوئی رکھے نے اللہ ذہی نے جی شاہد ہو گھل کرو گئی موسیقی صاحب دیکھو اللہ دی قسم چکے کہنا اللہ الہی لیلہ محمد رسول اللہ کہ جی اینا کنجر ہنے اپنا ٹائم برباد کرنا ہے نا پھر منو براد چلاندہ کوئی شوق نہیں ہے میں کدھر جا کے دوسری جاپ لب لنہا جیڑے اتھے میں ان کی کہنے نے کسی دی چوگلی کر تیہی تو نسون تیہی تو نسنا گالان کٹ ایتھے تو بہتر ہے کہ میں براد باندھ کرتے وہاں آپ نے دی بھی چی لڑ لڑ مارچہ ناوے تیہی تو بہتر ہے تو میں مقصد ہی کوئی نہیں ہے براد چلاندہ اے جے گل اے اے جے گل بس اے یہ گلانے جنیاں سانوں مجبور کر دیا نے شاہد تو اڈے کو لانتے اے جے گلان کہ بھئی بندے دا مقصد ویکھو مقصد کی دا مقصد یہ ہے بھے کہ میں لرسول دی گال کرنی ہے میں ختمے نبوت دی گال کرنی ہے حضور دی زردی گال کرنی ہے بھا چھیک ہے بڑا اچھا مقصد ہے اسی توڑے نال جی تو تسی بھی اے توڑیاں کئی براڈان شاہد میں بھی ویکھنیاں نے کہ میں قدی شرکت کیتی ہوئے کہ وہ یہاں نے پچھلے دن جذبات چے بندہ آجند ہے گستے چے آجند ہے کہ وہ پھر بندہ کردہ ہے کوئی گال نہیں ہر بندے دا اپنا ایک مور اندہ ہے ایک ہما وقت ایک جیسا نہیں ریندہ لیکن نہیں شرکت کی تھی بھائی اوہ سا کام چاہ سی توڑے نال نہیں جنہاں دکھر تو بھی اللہ رسول دی گال کر رسول توڑے نال بس اللہ اللہ دے خیر سے اللہ تے آئی گالے بس اپنے مقصدے ہوئی نہیں تے چلو ایس موضوع نو ہونے تھے یسے سٹاپ کرنے ہاں تے اپنی براڈ نو جڑا بے اگل ہے کہ ودو بھائی کسے نو کوئی کوئی اتراز ہے ویدیا ہو بھائی سامنے آو مقصدے صاحب دیکھیں اللہ دی قسم جو کہ کہنا کہ آج تک بین مسلمان سا ڈائی مانے کیسی حق دے ہیں تے مرزیانو جنہاں تفر ایس براڈ دے ہوتے اسان لوکاں دیتا گئے میں کہنا ٹک ٹاک دی ہسٹری دے ہوتے تے او بندہ جنہوں کے آج تو سال پہلے مرزے دے اے ہی نہیں سی پتا کہ مرزے نے کوئی کتابہ بھی لہی ہے نا یہ میرا جنون سی کہ میں مرزے دی کتی رول نہیں ہے ٹھیک ہے تو انہوں کی پتا ہے کہ میں پہیاد دیا دی راتی جنابان کی کہنے نے کتابہ نہیں نہیں پیانے ہی مرزے دی کتابہ کھول لیاں او دے تو پڑے مفتی صاحب ماشاء اللہ تو سی ایڈنے نے حوالے دیتے ایک اشفاق جان منڈا سی حافظ تھی ایک بنیاد ہو اس بندے نے رکھی ہے میں میری ذات ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ دی قسم چکے کہنا مفتی صاحب جو میں مرزے دی پا رہے چلتا اللہ دی ذات نے منہیں سوچی پایا نا کہ مرزے دی منجی ٹھوکڑی ہیں منہوں نہیں سی پتا میں کی کرنا ہے منہوں نہیں سی پتا کہ مرزے دا کوئی گندہ لیٹریچر بھی ہے ٹھیک ہے اس لائف دی بنیاد رکھنا لا اشفاق جان حافظ اشفاق جان جنہوں میں لاؤسٹ کیتا وہ تو انہوں ہی پتا کہ کی دی وجہ تو کیتا لیکن اون جے اسی لوکا نے اپنے آدھے بھیجے کہیں گے کہیں گے نہیں مفتی صاحب انجن داو ہے کہ جو تو میں بوٹھا بند رکھا نا پھر لوکی گلہ کر دیں کہ شاید صاحب اسی کے انہیں بول دے پہ تب میں جی کسے نو کریٹیسائز کیتا ہے یہ نا تب میکشمم کینٹا کیتا ہے وہ دے تو بعد کہیں بندے آگئے نا کہ چھٹو شاید صاحب دفع کرو یہ کرو وہ کرو اپنے اپنوں میں کسے نو جسٹیفیکیشن منو دیندی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ میرے جتے میرے رب دی ذات دے ویچھے جو میں بیتے پہ کرنا ہوں میں آج تک کسے کوئی پہنی دا روادار نہیں ہوں شاہد جی کسے دے میرا کوئی منو جی کی کوئی سکینڈل بڑھیا ہوئی ہے نا پیسے دینے لکھ کانا نہیں ہوں دا پیسے لینے لکھ کانا ہوں دا شاہد نے آج تک کر دی کسے کوئی پھولو نہیں لیا کسے نے پھولو مارا رہا تو انہوں نے بھی گسے ہویا کہ نہ کرو تسی آج میں نو پہ پوچھ دے ہو یار ایک والدہ فوت ہو گئی دی ہے مفتی صاحب او دا ہاتھ لائے کہ تے اٹھتے تھٹھا کیتا جا رہے ہے او کڈے بے حس انسان ہو تسی یار میں پیچھلے ہفتے اپنے پتہ نو ہاتھ لہیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ بابا جنی میں میں آپ کو ہاتھ لکھتا ہوں میں کہہ تُو مجھے لکھو میں تجھے لکھتا ہوں کہ او دے اٹھتے تھٹھا کیتا جا رہا ہے جناب چندہ سسٹر دی والدہ صاحبہ نے او دو واتس اپ کوئی نہیں سی ای نہیں تُو ہائے امی جی ہائے امی جی لخ لانت تو اٹھی سوچ دے ہو بغیر تو کہ تُسی انہ نیچے گر سکتے ہو کہ کسی دی مری مہاں نے جڑا ہاتھ لہی ہے او دے تے تھٹھا کرنا تُسی سمجھتے ہو پہ پھر بھی لوگ کا نہیں سنے ہاں پھر بھی ہوتے پانچی بندے بیٹھے ہیں تو عدیزات دے ہوتے پانچی بندے ہیں شاہد بے اسی جی تُو بندہ بے حصہ ہو جو تا کوئی حال ہے ویسے شاہد میں تُو ایک گلت دسا ہوں یقین منو اے میں نا اے ایچ اے روٹین ٹک ٹاکٹی میں بیکھیجے اے میں جڑا گور کیتا ہے نا اے نے سارے بیٹھے اوورسیز پاکستانی نے یورپ کنٹریز تھی جا کے بیٹھے جے تے یورپ چہنا جا کے تے عمومی طور تے لط پیجن دی یہ شراب نوشی دی تے جدو شراباں پھین دینے نا تے اکل موف ہو جن دی تے پھر زناکاریویاں کر دینے اور پٹھے کامت بدکاری کر دینے او پھر رہوے کہ اے سب نتیج ہو دے جے یقین منو پھر دین مذہب تے دوجی سیڑ تے رہ جن دے نا وہ کسی دی مسلمان دی یا انسان دی عزت توقیر حرمت وہ زیر دے کوئی شراب نو ایسے وجہ تو یہ حرام کیا گیا سی اے اینجدے کامی کروان دی اے موقع صاحب اے شراب تو زیادہ نشاج گل لوکہ نو ٹک 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 چڑے آدھا اے شراب تو زیادہ برا نشاج گل اے شرابی لوک نے اے زنی لوک نے اور بس اللہ ہی معاف کرے اللہ نے پردی رکھے اللہ پردی رکھی رکھے اللہ معاف کرے تو بہ تو بہ منو انہا پتا بے کہ اسلام دے بیچے جنیاں میں جنگا ہوں یعنی نا ٹھیک ہے مردان دیاں ہوں یعنی انہا عورتان تے بچے ہیں انہوں سائٹ تے رکھے ہیں تو تسی ماشاءاللہ اپنے اپنے مسلمان کہنے ہو کسے نے کسے دی ووٹری ٹنگی ہے کسے نے کسے دی ووٹری ٹنگی ہے آپ پر چھو ماما پہنے دی ہیں پر گالاں کرتے ہو یعنی رب تسی چھوٹے جے بچے ہو ٹھیک ہے اس چیز دا کنو فائدہ کنو ہو رہا ہے منو اے سمجھ نہیں ہنڈی اس چیز دا فائدہ کنو تو ہو رہا ہے کیا اس چیز دا فائدہ مرضی ہے تو نہیں پی چوکنی میں تے کنجروں تا اٹھے بارے چیز گالا نہیں کرنا چند صرف تے صرف ایس ماریاں کہ مرضی ہیں نو فائدہ آنا ہوئے اسلام علیکم جی ساہر بھائی والیکم صاحب اجازت دیو تو مختی صاحب کو بچن میں بکا سکتا ہے جی جی بولے میں اب میوٹ لگا لے تو انہوں تو بولیں جی اسلام علیکم جی مختی صاحب جڑے جی والیک اینہ دا قادیانیہ دا بلیابی عقیدہ جڑا ہے اے تے اے ہی نیا کہ اے آتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نومی مندے نے پھر بھی مرزن و آخری نبی مندے نے مجتہد مندے نے مسیح مندے نے اصطباد مامیدی بھی مندے اے جڑا انہوں دا اقاعد نے اے ہی انہوں دی باطل ہونے دی پہلی نشانی ہے کہ ایک ایک بندہ اس رہاں کس رہاں ہو سکتا جو چارے دعوے کانتے ہیں اور اوہ دی ایک بھی دلیل موجود نہ ہوئے اے شاہ صاحب نے دو تین دن پہلے برادتے گال کیتی سی کہ تُسی اگر انہوں دی کتابہ پڑھو تے تُسی اگر انہوں چھتر مارو کہ تُساں کتابہ میں جاری دیا سٹوریاں نہیں ہیں اوہ کتابہ نہیں ہیں مرزے نے وہ تے چبلہ ماری ہیں نو اس نے دو جی گالے ہیں وی نبی جاڑی انہوں نے اللہ دے نبی ہونا یا اللہ دے برگزیدہ بندے ہونا اوہ کدی لیٹری نہ بچھلی نہ جی جزاک اللہ اصل دے بچھ گال ہے جی تو اڈا نام کی یہ جی حسام حسام بھائی حسام بھائی گال ہے جی کہ مرزے کہا دیا نی دے کوئی چار دعوے نہیں ہے اوہ دے پتہ نہیں چار ہزار تم ہی دے ازان دعوے اوہ دے دعوے تے اج تک کسے کہا دیا نی دے بھی نہیں پتا چلیا کہ مرزے اصل چھے بلا کیسی وہ نہیں ہے کہنا کیا چاہتے ہو وہ ہے جی کہ مرزے نے جدو پڑ گیا تھے انجی بندہ سوال کر دے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہو میں جی آریوں کا بادشاہ ہوں میں رودر گپال ہوں میں جے سنگ بادر ہوں میں کرشن ہوں میں اسد اللہ ہوں میں امین الملک ہوں انجی میں دعود ہوں میں عیسی ہوں میں موسیٰ ہوں ایک لکھ چویز آرتے ہو دعوے جادی ہو دے سارے نبی یہوں اندھے میرے اندر سمائے انے بشر کی جائے نفرت ہو جے کرمے خاکی ہو جے جی کرمے خاکی ہوں میں ارے پیارے نا آدمزاد ہوں اندھے میں بندے دا پتر ہی نہیں ہے ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار وہ اندھے میں انسانوں کی یار چار دعوے تھی ہو دے ایس ایک شیر دے چپائے جن دنے پہ بیعت اللہ اندھے کعبات اللہ بھی میں آئی ہی بیعت اللہ آداب یو دا دعوے پھر خدا دا بیٹا بند ہے پھر خدا دا بیٹا بند ہے پھر اندھے میں اے میرے بیٹے میری بات جو نال سننے انتہ بی منزلاتی انتہ بی منزلاتی والا دی اللہ کے اندھے پیارے کہ توں تے میرے بیٹے دی تر ہیں توں میری اولاد دی تر ہیں اور مرتے دے دعوے تسی اللہ دی قسم چکے کہنا ما میں ذاتی توڑتے اننا متعلیہ میرا اور میں کعادیانی کتابانو تے مطلب کھنگا لیا ہویا ہے اور کئی دفعہ میرے زین چھ سوال اندھے ہیں اور میں تنہائی چھ قدی سوچنا ما کہ یار مبشر شاہ اے جناتوں کعادیانی کتابانو پڑھنا ہے قرآنو میں پڑھنا گھرنا قرآنو میں پڑھنا الحمدللہ لیکن اے زیادہ ساڑھا جنا مطالعہ ہے نا وہ کعادیانی کتاباند ہے ایک ایک کتاب نو سی پتا نہیں کچھ پانچ پانچ دس دس وی وی پنجی پنجی کچھ سو سواری پڑھے آئے ایک ایک عبارت نو ایک ایک کتاب نو تے اور رٹنگانے سا نو چیزاں تے آج جے تاک آج جے تاک جڑاوے سا نو نہیں جے پتا چلے آ کہ مرزی توٹل دعوے کنے توٹل توٹل زندیق توٹل ملحد مشرق آدمی اے جماعت آہ تے دعوے جاتے ہوتے دے بے شمار دعوے کوئی سمجھ ہی نہیں آنڈی کوئی کتھیں چڑھتا ہے کتھیں لتھتا ہے جدو وہ تکبر تے آنڈا جے تو خدا تے خدا تا بیٹا بان جنڈا ہے تے جدو وہ آج جی تے انکساری تے آنڈا ہے تے بشر دی جائے نفرت تے لام نور بان جنڈا ہے تے سوال بندہ کی کرے اوہ دی کوئی سمجھ ہی نہیں آنڈی وہ جنڈا کی درے پہ جی جی سام بھئی جی جی بلکل درست بات ہے بلکل درست بات عبتی صاحب جے کہا دیا نہیں ہے نہ کوئی کہا دیا نہیں پہلے تکردہ گونی کہتی یہ ہے وہ کوئی سانہ آباد کوئی ایک کہا دیا نہیں آجائے تے اوہ دے سامنے جنی تُسی گالکارلوں نے ایک ہی کہنا ہے عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دے چوہے ہیں وہ اسی کے نیا مرزا زانی زنا کردہ ہے پیا ہی رامنڈی دے بیچے انہیں سب تُو پہلے کوٹھا اپنا مرزا قادیانی نہیں بنایا سی اے وہ لکھی تو آئے فرز دے نالو دے بڑے سان تھا تھا بھر تے اوہ اوہ قادیانی اٹھے آنے نہیں 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 اٹھو آنہ عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا دے اوہ میں ہے کہ نام مرزا قادیانی نشہ چٹونوں میں قدی اوہ پوٹ وائن پی رہے ہیں کدی سٹرینس وائن پی رہے ہیں کدی ٹانک وائن پی رہے ہیں کدی کولا وائن پی رہے ہیں مختلف قسم وائنہ اوہ یوز کردہ تھی دکھا دیا نہیں اٹھو کے کہا نہیں نہیں تو نا عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا اچھا اچھا مختلف سب کاتا تے ای عقید ہے نا کہ جنابی عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے زندہ اسمان تے اٹھا لیا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام قابل چیامن کے اور یہ حدیث تے الفاظ تے شاید اگر میں غلطی نہ کرا وہ دنیا کو عدل سے بار دیں گے جی ہاں بالکل ہے جی حدیث چیز جناب جس وقت تیرنا نہ لے گال کیتی جائے کہ اگر اے غلام احمد قادیانی جیڑ ہے اے اگر امام مہدی ہے تے دنیا عدل پر ہی کیوں نہیں گئی دیکھو نا جی اگر 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 امام مہدی ہے تے دنیا عدل پر جانا چاہیدہ سی انتہا قیمت بھی برپا ہو جانی چاہیدی سی لیکن کیوں نہیں ہوئی بجا کے جو اٹھے کوئی کچھ بھی نہیں جی ہوتے تو انتہ سینہ ہو دا کوئی سیر پیاری نہیں ہے کدھی امام مہدی کوریا اندازے بندہ ہے کدھی عیسیٰ بنیا اندازے کدھی محمد بن جاندہ ہے کدھی اور رودھر کپال بن جاندہ ہے کدھی بود بن جاندہ ہے کدھی زرکشت بن جاندہ ہے کدھی کرشن بن جاندہ ہے اوڈی کوئی سمجھے کوئی ادھا کوئی دعویٰ کوئی ہوئی تے فیرے نا جی شاید بھائی دو تین دن پر براڑتے گال کیتی سی کہ اس وقت حکومت پاکستان کو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں غیر مذہب چھٹ دین دے انہوں ٹوٹلی خارج کر دین دے پاکستان ہوندے بھی ٹوٹلی جی جی شاید بھائی میں نا میری صبح اپوائنٹمنٹ ہے آٹھ بجے تو یہاں پر بجگیاں ہوائک ہو گیا تو میرے حال سے آج کے لیے مجھے معذر کر دیں جاؤ جی جاؤ بھائی ہی کئی دنہ پر آئی گیاں دے تو ہی انجان سے ٹھن دے بھائی نہیں مستی صاحب قسم سے میری صبح آٹھ بجے پوائنٹمنٹ ہے آج اسی آئی ڈی نو فالو کر لو تے جدو اسی کتی کوئی براد میرا دے دیل نیجے کر دا شاہر بھائی تے جے میں کر لوں ہاں تے یار آجیا کرو میری براد تے چلو پھر بتا بھائی کہ کوئی علمی گفت گفت تے تُسی مستی صاحب اپنی براد آن کر دیں میں آئی ڈی ہوتے ہیں اپنی پازنہ میں تے پھر سان جانا ہو بس میں بھی موڑی آتی ہوتے ہیں بھائی لوگ فالو کر لے نہیں جو تُسی اپنی لائی وان کر دو نہ بیٹر رہے گا میں اپنی آئی ڈی بچ پاکت سان جانا ہو جی جی شاید بھائی جزا کر لیں تُسی اپنی لائی وان کرو چلو سارے مفتی صاحب نو فالو کرو سارے مفتی صاحب نو فالو کرو تو مفتی صاحب اپنی لائی وان کر دیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ جاؤ 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 اوکی جی اللہ حافظ سارے مفتی صاحب نو فالو کرو جو مفتی صاحب لائی وان کر دیں آجی فالو کرو اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنیں سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں جامعہ ختم نبوت جس کے اندر تقابل عدیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آکے ہمارے پاس پڑھیں جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گے اترازات کے جوابات دے سکیں گے جامعہ ختم نبوت کی ارازی خریدنی ہے وہ دو کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے تو ابھی یہ زکاة نکالنے کے ایام ہے رجب شبان اور رمضان تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکاةیں کم از کم جو ہے یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں یہ تو زکاة تو آپ کے اوپر فرض ہے آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے کہ حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے اس کے اندر ہماری مدد کریں اللہ عزت فاضل بریلوی نے اپنا دس نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا جس کے اندر سب سے پہلی ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم و شان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد و نظریات کی حفاظت کر سکیں تو اللہ عزت فاضل بریلوی کہ اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے اور اس کے بنانے کے اندر رخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف تو اجوہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں اس کے بعد تمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات آراء اور موقف کی اکاسی کریں ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں موسیقی